اسلام علیکم دوستو اکثر اوقات جو فریج کا اوپر والا خانہ ہوتا ہے اس میں چھوڑی لگ جاتی ہے تو اس خانے کو کیسے رپیئر کریں گے لائف اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے سلور کا ٹانکہ کیسے لگاتے ہیں اور کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا جی ہاں دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ریفریجریٹر ہے اور یہاں پر جو چھوڑی لگی ہوئی ہے اس پوائنٹ کو ہم اچھی طرح سے صاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے صاف کرنا ہے کہ جو اوپر وائٹ کلر کا پینٹ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے اتار دینا ہے نیچے سے سلور جو ہے وہ اچھی طرح سے نظر آنا شروع ہو جائے تاکہ جو ہمارا سلور کا ٹانکہ ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی نکیلی یا پیچ کاس والی کوئی چیز ہے اس کے ساتھ اتار لیں یا ریگ مر وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ اتار لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے ٹانکہ لگانے سے پہلے اس کی فلشنگ وغیرہ بھی کر لینا ہے تھوڑی سی تو جو پانی وغیرہ ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ رہی ہے کہ جب ہم نے ٹانکہ لگانا ہے اس کا جو سکشن اور جو ڈسچارج پائپ ہے جو کمپریسر کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ کمپریسر کے ساتھ نہیں لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اتار دینا ہے اگر اس کے ساتھ گیج وغیرہ آپ نے لگائی ہوئی ہے تو گیج کو بھی کھول کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم ٹانکہ لگائیں گے تو جو اندر ہیٹ وغیرہ پیدا ہوگی وہ وہاں سے باہر نکلتی رہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے وہ پائپ وغیرہ جو ہے وہ آگے سے اتار دینے ہیں اگر کمپریسر کے ساتھ ٹیج ہے یا اگر گیج وغیرہ لگی ہے تو ہم نے اتار دینے ہیں تو یہ جو صفائی ہے یہ اچھی طرح سے کرنی ہے پینٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے اتر جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک لوہے کی شیٹ ہے یہ ہم اس سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ اس سائیڈ پر اس لئے رکھنی ہے کہ جب ہم جو ٹارچ ہے جو گیس ویلڈنگ ہے جب ہم اس کو اون کر کے یہاں پر ٹانکہ لگائیں گے تو سائیڈ پر جو پلاسٹک والی شیٹ ہے اس کو کوئی بھی نقصان وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے تو ٹانکہ جو وہ کیسے لگانا ہے یہ جو گیس ویلڈنگ ہے آپ نے کس طرح کرنی ہے یہ ہم آپ کو لائب سکھائیں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی گیس ویلڈنگ کو ایک ہی جگہ پر نہیں رکھنا آپ نے اس کو مسلسل حلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے گیس ویلڈنگ بھی یہ تھوڑی سی جو صفائی ہے یہ کلر تھوڑا سا یہاں پر پینٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم اتار رہتے ہیں تاکہ ٹانکہ لگانے میں جو بھی پریشانی ہے وہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کی چیز اپنے پاس ہی رکھنی ہے پیچ کاس وغیرہ یا ٹیسٹر وغیرہ جو بھی ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے کام کر سکیں تو دوستو گیس ویلڈنگ کو آپ نے جب کرنا ہے اس سلور پائپ کے اوپر تو آپ نے اس طرح مسلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے ایک ہی جگہ پر رکھیں گے تو نیچے والا جو پائپ ہے وہ میلٹ ہو جائے گا آپ نے اس طرح ہلاتے رہنا ہے اور جو سلور روڈ ہے اس کو اوپر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جب نیچے والا پائپ گرم ہو جائے گا تو آپ کا جو سلور کا ٹانکہ ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے سامنے ہی لائیو ٹانکہ لگا کر دکھا دیا سلور کا تو یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھے طریقے سے جو ٹانکہ ہے وہ لگ چکا ہے اور اب ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو پریشر دیں گے پریشر دینے کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے ٹھیک ہے کہ ٹانکہ یہاں سے لیک ہے یا نہیں لیک تو اگر ٹانکہ ٹھیک لگ گیا ہوگا تو ہم پھر اس کو فلشنگ وغیرہ کر کر کے اچھی طرح سے اس کو کمپریشر کے ساتھ اٹیج کر کے پائپ وغیرہ ہم اس کے اندر گیس چارج کر دیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ